عمران خان صاحب unmatched popularity ہے اس وقت شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور کے پاس نہیں ہوگی گالیاں سننا زیادہ مشکل ہے یا مار کھانا آپ نے دونوں کیا ہے کبھی نون لیک پر تنقید کرتے ہیں کبھی پی ٹی آئی پر دونوں سائیڈوں سے پنگا کیوں قرار بھی کہاں گیا وہ string operations لوگ بڑا مس کر رہے ہیں کہ وہ تگڑے تگڑے string operations آپ کیا کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بدخشمتی ہے کہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے سب سے مشکل پروگرام جہاں سے آپ کی جان بڑی مشکل سے بچی ہو زخم بھی اب میرا خلال شاہد ہی کوئی جسم کا حصہ ہوگا اس پر نہیں ہے وہ پورا ٹائم جو تھا نا وہ سمجھے کہ موت سر پر مندلہ رہی تھی کچھ سیاست میں آنے کا ارادہ ہے بہت ساری سرگوشیاں چل رہی ہوتی ہیں لوگ باتیں کر رہی ہوتے ہیں کہ اقرار جو ہے وہ سیاست میں آنے لگے ہیں مینارے پاکستان کا واقعہ ہوا اس وقت چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت تھی کون آدمی ہے جو دو رو طرف سے برائی سننا چاہے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نیوز ون میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان میرے ساتھ نامور صحافی سید اقرار علی حسن صاحب موجود ہیں بہت سارے لوگ ان کو string operations کی وجہ سے جانتے ہیں کہ مشہور زمانہ string operations لوگوں کے دلوں میں انہوں نے گھر کر لیا جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اقرار بھئی کیا string operation کرتے ہیں کیا ظلم کو بے نکاب کرتے ہیں اقرار بھی کہاں گیا وہ string operations لوگ بڑا مس کر رہے ہیں کہ وہ تگڑے تگڑے string operations آپ کیا کرتے تھے جی ایک تو خان صاحب کے حکومت سے بھی دخل ہونے کے بعد ذرا پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے سیاست نے زیادہ جگہ بنا لی اب شاید یہ میٹر نہیں کرتا کہ مرچوں کے اندر کون جال سازی کر رہا ہے یہ ڈسکس نہیں ہوتا گھروں کے اندر یا کون سی بیکریوں کے اندر مریو مکھیاں مل رہی ہیں یا کون سا ڈپٹی کمیشنر رشوت لے رہا ہے کون سا ایس پی جو ہے نا وہ رشوت خوری کر رہا ہے اس پر ذرا آج کل ذرا کم بات ہوتی ہے تو پچھلے کچھ ڈیر دو برس میں مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی social issues جو ہیں وہ ذرا دب گئے ہیں اور سیاسی issues ذرا زیادہ ہوتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی بیل ہوگی یا نہیں ہوگی اس سے پہلے جاننا چاہ رہے تھے کہ arrest ہوں گے نہیں ہوں گے زمان پارک کا ایک پورا ماحول تھا اس سے پہلے آپ کے سامنے تو ذرا مجھے رکھتا ہے سیاست نے فیلحال غلبہ پارکھا ہے اس وقت پاکستان کے منظر نامے پر تو social issues ذرا دبے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جیسے سیاست منظر سے غائب ہوگی تو وہ social issues آئیں گے میرا خیال ہے سیاست منظر سے غائب نہیں ہوگی اب تو ویرہ چکے اب وہ ایک مومنٹم بن گیا ہے ہم ورہا کچھ چیزوں کو ریویمپ کر رہے ہیں نئے تقاضوں کے مطابق تاکہ ظاہر issues تو ختم نہیں ہوئے پاکستان کے اندر corruption تو اسی طرح سے ہے جالسازی بھی اسی طرح سے ہے دونمبریاں بھی اسی طرح سے ہے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد ایک نیا رنگ اور روٹ دیکھیں گے سرعام کا سوشل میڈیا پر چرچے میں رہتے ہیں ہمیشہ کہ اقرار بھئی موقع میں چوکا مارتے ہیں کبھی نون لگ پر تنقید کرتے ہیں کبھی پی ٹی آئی پر دونوں سائیڈوں سے پنگا کیوں دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیلنس کرنے کے لیے کرتے ہیں دیکھیں کون آدمی ہے جو دونوں طرف سے برائی سننا چاہے گا اسی لیے بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے صحافیوں نے وہ ایک ایک تڑا ملے ہے وہ کہتے ہیں نا نون لگ والے ہیں یا پی ٹی آئی ہیں تاکہ ان کو پتا ہے میرے خلاف کوئی چیز ہوگی تو یہ لوگ میرے لیے آواز بلند کریں گے یا مجھے سپورٹ کریں گے میں نے بہرحال ایک رسک لیا ہے اور وہ رسک یہ ہے کہ آج آپ دیکھئے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے میرے خلاف جو جائے شاید دونوں پارٹیوں میں سے کوئی مجھے اپنا سپورٹر اور نہیں سمجھتا اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کیوں ایک پولٹیکل پارٹی ایک صحافی کو اپنا رپریزنٹیٹیو یا اپنا ہرکارہ یا اپنا نمائندہ سمجھے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بدخشمتی ہے کہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے بہت کم لوگ ہیں شاید جو اب دونوں طرف کی بات کرتے ہیں دیکھیں ایسا نہیں کہ میں دونوں کی برائیاں کرتا ہوں میں دونوں کی اچھائیاں بھی بیان کرتا ہوں اور وہ ایک کی اچھائی بیان کرنے پر دوسرے ایک کی طرف سے گالیاں سننے کو ملتی ہیں اور یہ سلسلہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ حق کا اور سچ کا تقاضی یہی ہے کہ آپ دونوں کو نہ فرشتہ سمجھیں اور نہ دونوں کو شیطان سمجھیں جس کی جو اچھائی ہو اس کا ذکر کریں اور جس کی جو خامی یا برائی ہو اس کی نشاندہی کریں گالیاں سننا زیادہ مشکل ہے یا مار کھانا آپ نے دونوں کیا ہے دونوں مشکل کام ہیں لیکن یہ وہ مشکل ہے کہ جس کے بعد آپ کا ضمیر بڑا مطمئن ہوتا ہے جس کے بعد رات کو آپ کو نیند بہت سکون کی آتی ہے آپ نے یہ دونوں کام کی آپ بہت بھرپور انداز میں کیے مار کے تو زخم بھی میرا خیال شاید ہی کوئی جسم کا حصہ ہوگا اس پر نہیں ہے اور لوگوں نے بہت برا بھلا بھی کہا لیکن یہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں نا میں ہمیشہ بات کرتا ہوں میرے والد نے مجھے ایک بار فون کیا کہ یار نہ کیا کرو لوگ ایسے اتنے تنقید کرتے ہیں تو میں نے ان سے یہ ارز کیا میں نے کہا آپ دیکھئے آپ انسانی تاریخ دیکھ لیں آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں آپ مذہبی تاریخ دیکھ لیں آپ جس شخص کو آج یاد کرتے ہیں اچھے الفاظ میں وہ اپنے وقت میں لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرتے رہے کسی کی مثال اٹھا لیجئے کوئی ایک شخص جس کو آج آپ عزت سے یاد کرتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر لوگ اچھا کہتے ہیں تو ہی آپ ایک بھلے اور اچھے انسان ہیں موجودہ ٹائم سیاست کیا لیکن میں چاہوں گا کہ اقرار بھی آپ نے بہت سارے پروگرامز کی آپ پر گولیاں تک چل گئی سب سے مشکل پروگرام جہاں سے آپ کے جان بڑی مشکل سے بچی ہو یہ میں بہت بار بتا چکا ہیدر آباد میں ایک پروگرام تھا اور اس میں ہم نے معصوم بچیاں تھی بارہ سال کی نو سال کی چودہ سال کی جن کو بیچنے کی منڈی تھی پوری جیسے آپ کہیں گائے بھر بکریاں خریدتے ہیں ویسے ہی ان بچیوں کو بیچا جاتا تھا اور پورا وہ ایک علاقہ تھا ٹنڈو میر محمود اس کا نام تھا وہ انوالت تھے سب کے سب لوگ اس میں منشیات فروش بھی تھے اس میں بردہ فروش بھی تھے تو وہاں ہم نے ایک بار ریٹ کیا پولیس بھی ہمارا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں تھی رینجرز نے بھی ہمیں منع کر دیا تھا علاقہ کا کوئی بھی صحافی کوئی بھی شخص کیونکہ وہ ایریا اٹس سیلف بڑا خوفناک اور ہترناک تھا لیکن ہم نے سوچا کہ معصوم بچیوں کی زندگی کا سوال ہے تو ہم نے وہ رسک لیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے فائرنگ بھی کی ہمارے تین لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے وہ وقت تھا جب میں نے اپنی ٹیم کو تو وہاں سے نکال دیا لیکن میں پھر وہ ان کے حصار میں آ گیا ان لوگوں کے پھر ایک اللہ کے بندے نے مجھے وہاں سے رسکیو کیا اپنے گھر میں پناہ دی وہ پورا ٹائم جو تھا نا وہ سمجھے کہ موت سر پر مندلہ رہی تھی ویسے تو بہت سارے آئی بی والے میں جب تشدد دعا تو بھی ایسا ہے لگتا تھا کہ شاید یہ مار دیں گے تو موت تو بہت بار لیکن وہ ذرا ایک ایسا افتدائی ایام تھے تو وہ ذرا ایک بڑا خوفناک معاملہ ہو گیا تھا کبھی زندگی میں ایسا کوئی فیصلہ کیا کہ جتنا آپ پر ظلم ہوا صحافت کرنا مشکل ہوگی تو کوئی صحافت چھوڑ دوں کبھی بھی نہیں ظلم تو میرے لیے کبھی بھی مانے نہیں رکھتا تھا تشدد مار پیٹ یہ اس سے تو کبھی مجھے تھا کہ یار کیوں نہیں کہ آپ ایک اچھی موت مارے جائیں ایک مقصد کے لیے آپ اس دنیا سے رکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کے گردے فیل ہو جائیں بجائے اس کے کہ آپ اسپطال کے بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریں تو کیوں نہیں چلتے پھرتے ہوئے ایک احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بلا دیں وہ بھی کسی مقصد کے لیے آپ اپنی جان دیں تو مجھے اس سے کبھی خوف نہیں آیا ہاں مجھے یہ ضرور کبھی کبھی لگتا تھا کہ یار لوگ تنقید کریں گے تو شاید کیونکہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں وہ بھی کچھ انسیڈنس ہوئے بیچ میں جن سے مجھے تکلیف تو بہت ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ میری کوئی بدنیت ہی نہیں تھی لیکن اس کو صرف پولٹیکل آج بھی میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں مینارے پاکستان کا واقعہ ہوا اس وقت چونکہ پاکستان تحریکہ انصاف کی حکمت تھی تو انہوں نے میرے خلاف ٹرینڈز چلائے انہوں نے بھرپور تنقید کی کہ جی آپ نے ایک بچی کا ساتھ وہ کون تھی اس کا کریکٹر کیا تھا اس سے قطع نظر میں نے اپنا فرض نبھایا اسی طرح اسلامیہ انیورسٹی کا معاملہ ہوا تو نون لیگ والوں نے تو اب ہم مجھ پہ تنقید کی کہ جناب چونکہ ان کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی حکومت تو بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہماری بچیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کی جو عزتیں ہیں ان پر بھی ہم بات یہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ حکومت ہماری ہے یا حکومت ہمارے مخالف کی ہے تو اس طرح کے واقعات کے بعد جو مجھ پر تنقید ہو اس سے مجھے تکلیف ہوئی دکھ ہوا لیکن پھر الٹی ملٹی مجھے لگتا ہے کہ انہی چیزوں نے مجھے سٹرانگ کیا مضبوط کیا اور زیادہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فین فالونگ ہے آپ کی بہت زیادہ پوپلر ہیں جتنا مرضی بڑا جلسہ آپ کر لیں والنٹیر ہیں پورا پاکستان میں ابھی بھی ہم نے پوری بلینکٹ ڈرائیو گرم کمبل تقسیم کرنے کی محیم چلا رکھی ہے پاکستان بھر میں لیکن یہ اس نیت سے ہے کہ ہم وہی بات جو میں نے شروع میں کیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں تو اس پر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے قطن میں ہمیشہ اس بات کا حلفاً اظہار کرتا رہا ہوں کہ میرا کبھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں سیاست میں آؤں ہوں یا کسی اہدے کا امیدوار ہوں قطن نہیں مجھے آپ کسی پاکستان میں کسی اہدے کے لیے لڑتا ہوا نہیں دیکھیں گے ہاں ریسنٹلی میں یہ ضرور سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایک نئی ایک سیاسی انٹیٹی کے لیے جو اٹس سیلف ڈیموکریٹی کو کسی شخصیت کے گردنا گھومتی ہو جس میں ایک عام آدمی بھی الیکٹ ہو کر پرائم منسٹر کے منصف تک پہنچ سکتا ہو مگر اس میں بھی اگر میں کوئی کردار ادا کروں تو اس میں بھی کہیں یہ ضرور تحریر کر دیا جائے کہ میں اس میں کسی اہدے کا امیدوار نہیں ہو سکتا یا جو بھی اس کے بانیان یا اس کے پائنئرز ہو یہ شاید کبھی زندگی میں ہو لیکن میں اپنی ذات کے حد تک کبھی کسی پولٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھنا یا اس کا حصہ بننا یا اس سے کوئی مفاد لینا یا اس کی بنیاد پر کوئی الیکشن لڑنا امپوسیبل مجودہ سیاسی صورتحال میں کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عوام جو کہ طاقت کا سرچشمہ ہے اس کی طاقت کو مانا جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی نہیں مانا گیا طاقت کوئی جھٹلا رہے گا نہیں طاقت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے حقیقت میں تو عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے مگر پاکستان میں یہ صرف کتابی بات ہے یہ صرف ایک نعرہ ہے وہ کتاب بند ہو چکی ہے نہیں کتاب تو انشاءاللہ یہ کتاب کھولے گی اور اس کی خوشبو اس کے لفظوں کی انشاءاللہ پھیلے گی لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا شاید میں اور آپ نہیں ہماری نسلیں اس سے بہرامند ہوں لیکن اس وقت تو یہ محض ایک نعرہ ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے دنیا بھر کی محضب جمہوریتوں میں ایسا ہی ہے ہمارے ہاں طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے یا کہیں اور سمجھا جاتا اور بدقسمتی سے پولٹیکل پارٹیز بھی انہیں ہی طاقت کا سرچشمہ سمجھتی ہیں اور اس لئے ادھر ہی سجدہ ریز ہوتی ہے بار بار تو نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی مستقبل الیکشن تو شفاف ہوتے ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوئے اب بھی نہیں ہوں گے عوام کی رائے کیا آپ نے بھی سرویز کی عوام کی اکثریت کی رائے اب سے کوئی ایک ڈیڑھ ماہ پہلے تک جو میں پبلک میں جا رہا تھا تو میں نے بابانگے دھول اس کا بارہا اظہار کیا عمران خان صاحب unmatched popularity ہے اس وقت شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور کے پاس نہیں ہوگی ہاں recently نون لیگ تھوڑا سا نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد انہوں نے اپنے پیر جمانہ شروع کیا لیکن بہرحال ابھی بھی وہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کی مقبولیت سے کوسوں دور ہیں سید اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ مجود تھے سینئر ساتھ صافی ہیں اور بڑے خوبصورت انسان ہیں اور ماشاءاللہ ہمیشہ انہوں نے چوبیس سال کے رہنا ہے اللہ حافظ